بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہائی کورٹ بلوچستان میں کیس تھا اور ہمارے جو سینئر وکلا کی جو ٹیم تھی جس میں نصیب اللہ ترین صاحب منیر کاکر صاحب سلیم لاشاری صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو آئیل ایف کی جو تنظیم کی جو ہمارے وکلا تھے اقبال شاہ صاحب اور اس کے ساتھ گل اکبر ایڈوکیٹ اور لقمان ایڈوکیٹ اور امران الوی صاحب کی جو معاملت تھی ان کا تمام کا ان کا وکلا کا سب سے پہلے میں شکریہ دا کرتا ہوں اس کے ساتھ سہیل سواتی صاحب بھی اسلامباد سے آئے ہوئے تھے اور آزم سواتی صاحب کے جو بیٹے ہیں بیریسٹر عثمان سواتی تو ہم سب کے سامنے ہیں کہ کس طرح پہلے ظلم کیا گیا آزم سواتی صاحب کے ساتھ اور ان کو جس طرح تظلیل کی گئی میں سمجھتا ہوں کیونکہ ایک ہمارے سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے اس کے ساتھ ساتھ اپر ہاؤس کے سینیٹر ہیں پاکستان میں سینیٹ کے ممبر ہوتے ہوئے بھی جس طرح ان کو پہلے اٹھایا گیا گھر میں بچوں کے سامنے ان کو خوفزدہ کرنے کے لیے ان پر تشدد کیا گیا پھر ان کے کپڑے اتار کے برہنہ کر کے ان کے ساتھ ظلم کیا گیا پھر جو ویڈیو کا سکینڈل جو ہوا جو سب سے شرمناک تھا میں سمجھتا ہوں کہ ایک شخص کے اوپر پچھتر سال کی عمر پہ اس طرح ریاستی تشدد ہو اور اس طرح ظلم ہو تو وہ ایک ریاکشن ہوتا ہے ہرے کا اور اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ پھر ایک دم ازار رائے پر جو قدن لگائی گئی اور جس طرح پھر ان پر مقدمات کی بارش کی گئی پچاس سے زیادہ مقدمات کوئٹہ بلوچستان میں پانچ مختلف شہروں میں ایک دم مقدمات ہو گئے سندھ کے اندر مقدمات ہوئے تو یہاں پہ کوئشمنٹ کی ہم نے اپیل کی ہوئی تھی تو میں تمام ان وکلا کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے جس اچھے طریقے سے کیس فائل کیا اور ثابت کیا کہ یہ جھوٹے مقدمات ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور آج میں بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس حاشم کاکر صاحب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج جس طرح انہوں نے فیصلہ دیا انہوں نے تمام مقدمات ختم کرنے کا حکم دیا انہیں بائزت بری کرنے کا حکم دیا دوسرے سوبوں میں بھی ایف آئی آر ہوئی ہے سندھ میں بھی وہاں پہ بھی عثمان سواتی صاحب نے اپیل کی ہوئی ہے اور ابھی مجھے امید ہے کہ جو بلوچستان ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے مطابق سندھ میں بھی جو دوسرے علاقوں میں بھی جو کیسز ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے ایک طرف عمران خان صاحب پر قاتلان عاملہ ہوا ہے اور وہ ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی اور دوسری طرف جوٹی ایف آئی آریں پچاس سے زیادہ درج ہو چکی ہیں جو آج کے اس فیصلے سے ثابت ہو گیا ہے کہ وہ جوٹی ایف آئی آریں تھی جو درج ہو رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان ہائی کورٹ نے انصاف پر مبنی فیصلہ دیا ہے اور وہ جو ایک ہم پہ جو ایک داغ لگا ہوا تھا جس طرح پہ ویڈیو سکینڈل ہوا اور یہ مقدمات ہوئے تو آج ایک ریلیف مل ہے بلوچستانیوں کو ہمارے بلوچستان کے لوگوں کو کہ وہ میمان نواز لوگ ہیں وہ یہ ظلم اور زیادی برداشت نہیں کرتے ہیں تو آزم سواتی صاحب کا آج کا فیصلہ میں سمجھتا ہوں حق اور سچ کا ہے انصاف کی جنگ لڑ رہے ہیں حقیقی ازادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اس جنگ میں عمران خان کے ساتھ سر فیرست میں کھڑے ہیں وہ جتنا بھی ڈرانے کی دھمکانے کی خوفزدہ کرنے کی جو کوششیں تھیں اللہ الحق ہے آج ثابت ہو گیا کہ وہ ناکام ہو گئی ہیں اور آزم سواتی صاحب آج سرخ رو ہوئے ہیں پوری قوم کے سامنے یہ پچاس پچاس مقدمات کی پاکستان میں آج تک کہیں تاریخ نہیں ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایک ہی سپریم کورٹ کا آرڈر بھی ہے ایک ہی بات پر آپ پچاس پچاس مقدمے قائم کر دو یہ آج تک نہیں ہوا اور یہ بلوچستان ہائی کورٹ نے آج ثابت کر دیا کی جھوٹے مقدمے تھے دیکھیں پاکستان تحریک انصاف تحریک ایک انصاف کی چھبیس سال سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عدالتی انصاف ہو معاشی انصاف ہو تعلیمی انصاف ہو تو یہ انصاف کی تحریک ہے اور ہر اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے جہاں پہ آہ نائنصافی ہوگی مظلوم کے ساتھ کڑے رہیں گے اور ظالم کے خلاف حق کی آواز بلند کرتے رہیں گے دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت ہے وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف زمنی انتخابات میں پنجاب حکومت بھی پی ڈی ایم کی تھی یہ جو آہ ٹولہ ہے جو غلاموں کا ان کی تھی وفاق میں ان کی حکومت تھی یہ جو ریجیم چینج کے بعد یہ جو حکومت بنی ہے پی ڈی ایم کی ریاستی مشینری ان کے ساتھ تھی الیکشن کمیشن ان کے ساتھ تھا اس کے باوجود عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو جتایا اور ہماری حکومت بنی ہے عوام کے زور سے بنی ہے حکومت یہ کسی کی مرونے ملت نہیں ہیں یہ عوام کے ووٹو سے بنی ہے ریاستی مشینری کے استعمال کے باوجود الیکشن کمیشن کے باوجود یہ حکومت جو بنی ہے عوام کے ووٹو سے بنی ہے آپ نے دیکھا کہ قومی اسمبلی کے بھی زمنی انتخابات میں نو میں سے آٹھ سیٹے امران خان جیتے جو ورلڈ ریکارڈ ہے کسی بھی دنیا میں لیڈر نے اتنی زیادہ سیٹوں پر کھڑے ہو کر جیت حاصل نہیں کی توشہ خانہ کیس بھی آپ کو پتا ہے جس طرح انہوں نے گیارہ سو ارب روپے کے نیپ میں قوانین ترمیم کر کے اپنے چوری بچائی ہے اسی طرح انہوں نے جو توشہ خانہ پہ تھا جو آپ کا نواز شریف پہ تھا وہ بھی ماف کر رہے ہیں یہ ایک ڈراما ہے کوئی ساڑھے تین سال میں کوئی چوری کوئی کرپشن کا میگا سکینڈل سامنے نہیں لا سکے نہ ہم نے کیا وہ جو چوروں کو دوبارہ مسلط کر دی ہم پہ اور انہوں نے اپنے پھر گیارہ سو ارب روپے تو چوری کے بچوائے امران خان پہ کچھ ثابت نہیں ہوا جیت گھڑی توشہ خانہ سے وہ ایک قانون کے مطابق ہر چیز کی ہوئی ہے گھڑی مسلہ نہیں ہے اس ملک کا یہ جو ڈوبتی بھی میشت ہے یہ مسلہ ہے آج پاکستان ڈیفولٹ کی طرف جا رہا ہے آج پاکستان کے پاس سات بلین روپے خزانے میں صرف پڑے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سات ماہ پہلے جب ہم چھوڑ کے گئے ہیں تو بائیس بلین ڈالر اس ملک کے خزانے میں تھے کہاں گیا خزانہ یہ سات بلین ڈالر میں جو ہے چھ بلین رکھوائے ہوئے ہیں تین بلین چائنہ سے لیے ہوئے ادارے اور تین جو ہے وہ آپ کے سعودی عرب نے دیے ہوئے ہیں یہ تو ڈیفولٹ کی طرف ملک جا رہا ہے آج آپ ال سی نہیں کھول سکتے ہو ملک کے اندر آج کاروبار تباہ ہو چکا ہے سب سے بڑا اس غلام حکومت کا اس امپورٹڈ سرکار کا جو مسئلہ ہے انہوں نے عوام کے لیے آج کچھ بھی نہیں کیا آج صرف اور صرف اپنی چوریاں بچا رہے ہیں عوام سرہ پہتے جا جب پورے تھے اس ٹیم آپ کے جو ہے جی ڈی پی فائی پوائنٹ تھری تھی اس کے بعد جب آپ کہیں اسی سٹریٹ بینک کی رپورٹ ہے کہ زیرو پوائنٹ زیرو تھری پہ آپ چھوڑ کے گئے ہیں یہ ہم جو ہے وہ سعودی عرب سے بھی آپ نے کرزہ لیا تھا چینہ نے بھی آپ کو کرزہ دیا تھا جو آپ آج ان کے خاتے میں ڈال رہے ہیں ہم نے جو ہے وہ سترہ سال میں کرنٹ ڈیفیسٹ سب سے کم لے کے آئے پاکستان کی حکومت ریکارڈ پہ ہے ریکارڈ پہ ہے جی ڈی پی چھ اشاریہ ایک فیصد پہ چھوڑ کے گئے جو آج پوائنٹ فائف پرسنٹ پہ آیا ہوا ہے یہ اس حکومت کے کارنامے ہیں ہم پاکستان کو چھ ہزار ایک سو ارب روپے پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ٹیکس کولیکٹ کیا ہم نے پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ بڑھائی ہم نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ذرہ مبادلہ باہر سے ہمارے دور میں آیا یہ ریکارڈ پہ ہم نے ذرہ کو جو ہے ساڑھے چار فیصد اضافہ کیا ریکارڈ چار بڑی فصلے ہوں ہی پاکستان کے دور میں ریکارڈ آپ کو بتاتا چلوں مور سیکلوں کی سیل تھی جو آج پچاس فیصد کم ہو چکی ہے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹریکٹر ہمارے ساڑھے تین سالہ دور میں بکے آج وہ ارتالیس فیصد کم ہو چکے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں مہیشہ ڈوب چکی ہے فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ نوکری ہم نے دی آج فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں آج اکتر ڈالر فی بیرل پوری دنیا میں سستہ ترین پیٹرول ہے اور یہاں پر دو سو چھبیس روپے میں پیٹرول بک رہا ہے ہمارے دور میں ایک سو چوبیس روپے ڈالر فی بیرل تھا اور ہم ڈیڑھ سو روپے کا پیٹرول دے رہتے ہیں